موسیقی 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 کیسے ملاتے ہیں مجھے نہیں پتا ہمیں بھی تو اپنے گربان دیکھنا چاہیے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے جس ملک کے وہ بادشاہ کے طور کے بادشاہ کے شہی قیدی رہے ہوں تو قیدی اپنے کوئی اس کو آپ کا خیال عزت دے گا وہ انہوں نہیں دینی تھی یہ پرسل فیور جیسے آمیر کہہ رہا تھا یہ پھر کرتے کیا ہیں یہ قطر ہو سعودیز ہوں دیگر ان کے ساتھ ذاتی دوستیں بنا لیتے ہیں ترکی کے حکمران وہ ذاتی دوستی بنا لیں گے وہ پھر آپ کاروبار حکومت تو کر نہیں رہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو پرسنل فیور چاہیے ان کو ملک کے لیے نہیں چاہیے فیور اس لیے وہ ان کو ساتھ یہ ٹریٹ میٹ کرتے ہیں ہیماری حکومت کے فیصلہ یہاں تقیق تھا کہ آپ کو اسی آلائنز کا ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے آپ آپ اس کے امریکہ کے خلاف یا اس آلائنز کے خلاف کون سے دنیا کے ملک ہیں اس کے دو ملک ہیں ایک ایران ہے جو اگر امریکہ کے خلاف کھڑا ہے دوسرا آپ کا شمالی کوریا ہے پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ یہ جناب کہ میں ہم تو یہ چونتیس ملکوں کے لائنز میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں پچاس جو بھی ہے ہم تو ایران اور ہم نارتھ کوریا کے ساتھ کھڑے ہوں گا اور ہم ڈٹ کے امریکہ سے لڑیں گے آپ کی ایرانیاں آپ کو آپ کے ایکانومی کا پتہ ہے اور ایرانیاں نے جا کے پھر وہی ڈیل کی نیوکلئر پہ ان کی اپنی ایکانومی تباہ ہوئی تو ان کا جو اگر ان کی کرنسی جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے سب سے بڑی ویک ہے جو ملک یہاں کرزو پہ چال رہا ہو چھبی سرب ڈالک کے قریبی ساگڈار صاحب چار سالوں میں کرزہ لے رہے ہیں موٹر وے آپ نے گروی راکھ دیوں ائرپورٹس آپ نے گروی راکھ دیوں دنیا کے مہنگے ترین یورو بانڈ آپ لے کے آئیوں ہر ہفتے آپ امریکہ کے سفیر سے ملاقات ہیں ساگڈار صاحب یہ بات لوگوں کو بری لگے گی ہم مان لیں بہتری ہی ہوگا ہم اپنے اس میں رہیں اپنی جہاں پہ اور جہاں تک ایرانیان سے ہماری محبت ہے وہ بالکل ہے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے بڑی سپورٹ کیے پاکستان کو انیشل ڈیز میں لیکن ابھی اس کی ایرانیان آرمی چیف کی جو جو تھیٹ ہے اس پہ تو پاکستان سے کوئی مطلب کسی طبقے کریکشن نہیں ہے رونا کا ویویل اٹیک انسائیڈ پاکستان ہمارے ہاں ہم نے ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو نا ہم نے اپنی وہ رکھ لیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ایک ہر چیز پہ ہم اپنا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہوا انڈیا کے ساتھ آپ یہ دیکھیں اگر اگر انہوں نے سعودی اگر اس نے آکے امریکنز نے اس کا ذکر کیا ہے انڈیا کا تو یہ بتائیں جو آج یہ کہہ رہے ایران کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تو ایرانیان تو انڈیا کے ساتھ زیادہ ان کی دوستی بھی ہے اور جو ریجنل جو الائنس بننا ہے تو اس میں ایران اخوانستان اور اس میں انڈیا ہے اگر ٹرام پہ ایمپورٹنس دیتا ہے انڈیا کو تو ایران بھی سعودی اربیا نہیں دیتا سعودی اربیا انڈیا کیا تھے انہوں نے ان کے ساتھ ڈیلز کیئے یو ای نے جا کے ستر بھتر ارب ڈالرز کی ڈیل کی ہیں سو دنیا چلتی ہے مفادات پہ ہم ہر بات پہ اپنے آپ کو مسلم بھائی بنا کے مسلم امہ بنا کے پورے پاکستان کو ایک جوشیلی ایک کہانی سنا کے کہ جی دو سو دنیا کے مولکے ہیں ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا بھائی صاحب آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوئی ہو رہا ہے جو آپ اس کو ڈیزرب کرتے ہیں مجھے وست اللہ خان صاحب کے کالم یاد آ رہا ہے وہ بکشو بکشو دنیا بھارت سے ہم پیسے لے کے آتے ہیں بھیکے لے کے آتے ہیں لون لے کے آتے ہیں ان سے منت ترلہ کر کے آتے ہیں اکانمی آپ کی جار چار ارب ڈالر کے ایک سپورٹ گیر گئے رہے میٹنز گیر گئے ہیں اب ٹریٹ گیپ آپ کا بڑھ گیا لون آپ پہ بڑھ گئے ہیں اور لیکن ہم کہتے دنیا کو ہم نے لیڈ کرنا تھا آپ نے ہمیں وہاں کھڑے ہوگا میں سلوٹ کیوں ہم پیسے لیتے ہیں اگر جنگیں لڑے ہیں ہم نے کسی بھی دنیا کے ملک کے لئے ہم نے پیسے لیے ہیں ڈالرز لیے ہیں ایسے دوست اور اب ڈالر کی بات نہیں ہوتی نمسکار دوستو امید ہے اگر آپ میری بات سن رہے ہے تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا ہوگا تو اس میں جو ہے پاکستان کے جو میڈیا خود بات کر رہے ہیں کی اگر ہمیں انڈیا کو ہرانا ہے تو ہمیں دوسرے دیشوں کے ساتھ اپنے سمبند اچھے بنانے ہوگے تاکہ ہمیں وہاں سے پیسہ دیکھ میں مل پڑے اور کچھ گولہ بارد مل جائے لیکن کوئی بھی دیش اگر پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو انہیں پتہ ہے کی انڈیا کے خلاف وہ جا رہے ہیں تو پاکستان سے ہاتھ صرف وہی دیش ملاتے ہیں جو انڈیا کے خلاف ہے یا انڈیا سے تسمنی رکھتے ہیں جیسے کی چائنہ اور کچھ مسلم دیش ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہیں تو اس کو بھیگ دیتے ہیں اور اپنا گولام بنا گے رکھا ہے چائنہ نے بھی جو ہے پاکستان کو اپنے گولامی مانو بنا گے رکھا ہے پاکستان جو ہے ان کی کٹ پدلی ہے چائنہ کی وہ ان کو پیسہ فیکتے ہیں اور ان کو پیسہ چاہیے تو جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ پاپا کی ساری باتیں مانتا ہے وہ اپنے دادا کی پاپا کی ساری باتیں مانتا ہے ممی کی باتیں مانتا ہے میں تو چائنہ کو ممی کہوں گا پاکستان کی کی باپ تو آپ کو پتا ہے کون ہے تو ممی کی ساری بات مانتا ہے کہ تاکہ اس کو پیسہ مل جائے اور وہ گلتی کیا کرتا ہے ممی سے پیسے لے کہ پاپا کو آگ دکھاتا ہے تو یہ جو ہے سارا سار گلت ہے پاکستان کی بات انہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی پاپا کیوں آگ مد دکھاؤ لیکن وہ مانتے نہیں ہیں اور ہمیشہ اپنے اُلٹی موکیوں نے کھانے پڑتی ہے تو یار بہت اچھکی ان کی باتیں میں بھی ہشی آنے لگے ان کی باتیں سن کے روز ان کی ویڈیو ڈالتا ہو ایڈیٹ کرتا ہو بہت ہشی آتی ہے میرے کو ان کی باتیں سنتا ہو تو چلو جو بھی ہے کیسے لگے آپ کا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا اور ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں کچھ اچھا سا کنٹینٹ لیں تب تک کے لئے جائن وندی ماترام